اسلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی گارڈنر دوست نادش نیر میں آج ہی ایک بہت بیٹیفل پلانٹ کے بارے میں بات کروں گی اس کا نام ہے کومن اسپیرگرس فرن کومن اسپیرگرس فرن کی کیونکہ بہت سارے قسمیں ہوتی ہیں اسپیرگرس فرن کی بہت سارے قسمیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے جیسے کہتے ہیں فاکس ٹیل فرن ہوتی ہے ایک فرن ہوتی ہے اسپیرگرس کی جو پوری بیلز چلی جاتی ہے اور وہ بیلز بن جاتی ہے اور ایک ہوتا ہے جو صرف پلانٹ ہوتا ہے یہ اسپیرگرس فرن کی ایک بہت بیٹیفل قسم ہے یہ اس کے لیفز آپ دیکھیں اس کے لیفز بہت پیارے ہوتے ہیں باریک سے نیڈل ٹائپ اس کے لیفز ہوتے ہیں بہت خوبصورت پلانٹ لگتا ہے یہ ہنگنگ باسکٹ میں لگا وہ بھی بہت خوبصورت لگتا ہے اگر یہ دیکھیں بہت اس کے خوبصورت لگتا ہے ہنگنگ باسکٹ میں بھی اچھا لگتا ہے ویسے پوٹس میں بھی اچھا لگتا ہے لیکن اس کو دھوپ اتنی پسند نہیں ہے کیونکہ بہت نازک سا پلانٹ ہے تو دھوپ سے اس کے لیفز برن ہو جاتے ہیں اس کو آپ بہت چھاؤں پہ بھی نہ رکھیں سائے والی جگہ پہ بھی نہ رکھیں بس سیمی شیڈ ہو اس کو ہلکی ہلکی دھوپ کی اس کو مطلب روشنی ملتی رہے تو اس کو وہاں پہ اس پلانٹ کو اس جگہ پہ رکھئے اس میں اس کو برکل ڈرائی مت کیجئے اس کی سوائل کی اگر میں بات کروں تو اس کی سوائل کو برکل ڈرائی مت کیجئے جب اس کے مٹی نم ہو تو اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے یعنی کہ سوکنے کے اوپر آ رہی ہے تو تب اس میں پانی ڈال دیجئے اور مٹی کو بلکل ڈرائی نہ ہونی چاہیے اور روز کا پانی ڈال دیجئے ہم اس کو پانی ڈال دے سکتے ہیں یہ میرا ہنگنگ پورٹ میں لگا ہوا ہے وہ چھوٹے سے پورٹ میں تو ایک چمبر پتوں کی کھات اس کے لئے کافی ہوتی ہے یا اگر ہم کاؤٹنگ دے رہے تو ایک چمبر کاؤٹنگ کافی ہے فروری میں دے دیں اور ایک بات ہوتی ہے کہ جب ہم یہ اس کے یہ بلکل لیفز ایک ٹائم جب پورا ہو جاتا ہے تو لیفز ختم ہوتے ہیں تو اس کو آپ اس طرح سے یہاں سے کٹ کر دیجئے بلکل سائٹ سے کٹ کر دیجئے اس کے پاپیکیشن کے بات کریں تو اس کے پاپیکیشن ہم برسات میں کریں گے جب برسات میں اس کے پاٹ کو نکال کے اس کی یہ دیکھیں اس کی باریک باریک لیفز نکلتی ہے ہم اس پاپیکہ پرنٹس کے درمیان سے دیکھیں یہاں سے ہم اس کو أوضح کر دیں گے kalau ہم کٹھ برے والے پاس میں لگا دیں گے بہت ساخت مائے بہت س blender میں بیماری میں بھی نہیں کریں گے مانت شاہد میں کریں گے میں رگر میں یہ ضد الز اور اس توٰل پلانٹ تہiau گا سات کے لئے اور ان شاء اللہ ہمارے دو بائے میں بنجاو کریں گے اور اس کی پانی کی بھی بات کر لیا اور اس کی سوائل کی بھی بات کر لیا اس کی سوائل نرم ہی ہونی چاہیے بہت ہارڈ نہیں ہونی چاہیے تاکہ کیونکہ بہت ڈیلیکٹ سا پلانٹ ہے بہت ە۹۰ چوارا اس کے شروع میں ملیف لائٹ لائٹ کلر کے نکلتے ہیں بہت پیارے سے لائٹ سے نکلتے ہیں بعد میں پھر اس کے لیف جو پرانے ہو جاتے ہیں تو وہ اس طرح سے ڈارک گرین کلر کے ہو جاتے ہیں یہ دیکھئے لیکن بہت ایزی ٹو کیئر پلانٹ ہے بہت ایزی سے گھر میں چلتا ہے بہت زیادہ کیئر نہیں مانگتا اس کو اپنے گھر میں ضرور جگہ دے تینکیو ویڈیو پسند آئی ہو اللہ حافظ